اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ایک سڈجک جوگرافی ٹوپک دہ ارت ان دہ سولر سسٹم پیارے بچو اسلام علیکم دہ ارت دہ ارت اس دہ تھرڈ نیاریسٹ پلانیٹ ٹو دہ سن ارت جو ہے یہ تھرڈ نیاریسٹ پلانیٹ ہے سن کا تو ان سائز ایٹیز دہ فیپت لارجسٹ پلانیٹ سائز میں یہ فیپت لارجسٹ پلانیٹ ہے یعنی پانچوے نمبر پر ایٹیز سلائٹلی فلیٹنڈ ایٹ دہ پولز یہ جو اس کے پولز ہیں نارت اور ساوت کی طرف سے یعنی ساوت پول نارت پول یہ وہاں پہ فلیٹ ہے دہ سوائی ایٹیز شیپ اس ڈسکرائب ایٹیز گویڈ اس لئے اس کی شیپ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے گویڈ کے ساتھ گویڈ ہم کہتے ہیں گویڈ میانی ایٹیز شیپ یعنی وہ گول جیسی چیز جو بلکل ارت جیسی شیپ میں ہوتی ہے دہ ارتیز نائیدہ ٹو ہوت نار ٹو کولڈ ارتیز نہ تو زیادہ ہوت ہے اور نہ زیادہ سارد ایٹیز واتر اور آئیر ہے یعنی ہوا اور پانی جو ہماری لائف یعنی جس پر ہم سروائیو کرتے ہیں ایٹیز میں ہم زندہ رہتے ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے دہ ایئر ہیز لائف سپورٹنگ گیسیز لیک اکسیجن آئیر میں کچھ لائف سپورٹنگ گیسیز ہے جیسے اکسیجن تو جس سے ہم زندہ رہتے ہیں بکاوز آب دیز ریزنز دہ ارتیز یونیک پلینیٹ ان دہ سولر سسٹم تو ان وجوہات کی بنا پر ارت جو ہے یہ ایک الگ تھلگ یونیک ہم کہتے ہیں الگ تھلگ پلینیٹ ہے سولر سسٹم میں ارت کا جو آؤٹر سپیس ہے یہ ہمیں بلیو نظر آتا ہے اس لئے کہ اس کا سرفیس جو ہے اس میں زیادہ یعنی تین میں سے دو حصہ اس کا وارٹ سے کعور ہوا ہے می سیونٹی پرسنٹ وارٹ اور آنی تھرٹی پرسنٹ اس لینڈ اس لئے اسے بلیو پلینیٹ کہا گیا ہے اس کے بعد مون آتا ہے ارت کا سرف ایک ہی سیٹلائٹ ہے جو مون ہے سیٹلائٹ جو ہے یہ ارت کے ایرد گرد گومتا ہے اور اپنی سپن پر بھی گومتا ہے اس کا دائمیٹری جو ہے یہ ایرد گرد گومتا ہے ایک آنلی وان کارٹر ہے ارت سے تھوڑا کام ہے یہ ایپیر ایر دیکھا ہے بکایز یہ بہت پلینیٹ یہ ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے کیونکہ جو ہمارا پلینیٹ ارت ہے یہ اس کے بہت قریب ہے اور دوسرے کلیسٹیل باڈیز ہیں یہ ارت کے بہت نظر نظر ہے یہ ایرد گرد 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 کلیسٹیل باڈیز سو کلومیٹر دور ہے تو دا مون موز اراؤنڈ آرت ان ایباو ٹوئنٹی سیون دیز اور مون جو ہے یہ آرت کے ارد گرد ٹوئنٹی سیون دیز تک گومتا ہے یعنی ٹوئنٹی سیون دیز میں اس کا یہ مو کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ تیکز اگزیکلی دا سیم ٹائم تو کمپلیٹ ون سپن تو اس کا جو اپنے ارد گرد جو یہ گومتا ہے اپنے سپن پہ تو یہ اتنا ہی اس میں بھی دیتا ہے اس ریزلٹ کو دیکھ کر اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مون جو ہے ہم اس کا صرف ایک ہی سائیڈ دیکھ پاتے ہیں جو ارد کی طرف نظر آتا ہے مون کی وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ ایک لائے کو ایگزیسٹ کر سکے یعنی ہم مون پہ زندہ نہیں رہ پاتے ہیں کینکہ اس کا سرفیز جو ہے اس میں صرف پلینز ہے مونٹینز ہے اور وہاں پہ کوئی پانیوان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ رہ پاتے ہیں آئیر بھی نہیں ہے تو مون میں وہ کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ لائیف سپورٹ سسٹم دیکھ پائیں تو باقی ہم کل پڑھیں گے اس کا دوسرا چپٹر چپٹر